بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہزین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلها زالکم خیر لکم لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم درود پاک پڑے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبی وعلا آلکا وصحابکا یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی سنا آقا دوالم سرور دوالم فقر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے سننے والے محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے میری مائیں اور بہنیں قرآن پاک کی صورت نور ہے آیت پاک نمبر ستائیس میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے آئیے اس پر تھوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کا درس قرآن شریف میں بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم اپنے گروں کو سواک اور گروں میں نہ جاؤ حتی تستانسو جب تک اجازت نہ لے لو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَحْلِهَا اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو زَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم دیان کرو تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم دیان کرو اب آپ نے بھی دیان کرنا ہے ایک خاص موضوع پر آج میں نے آپ کا دیان کروانا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا دیان کرو اللہ کا کلام ہے سورة النور ہے آج آپ نے درسِ قرآن بڑے توجہ سے سننا ہے پھر اس آیتِ پاک کی اپنی طور پر بھی جا کے تشریح دیکھنی ہے قرآنِ پاک سے انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا حضرتِ بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی امہ جان ان کے پاک نام سے آج کا درسِ پاک شروع کرتے ہیں کیونکہ آج خاص طور پر عورت کے بارے میں اسلامی عورت کے بارے میں آج حیاء اور شرم کے لحاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اپنی بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے میں اس پر آج کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ قبول و منظور فرمائے سبار اللہ کہہ دے یا مولا درسِ قرآن سننے والوں کو مدینہ دکھا دے یا مولا تیری شریعت سننے والوں کی دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے حضرتِ بی بی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک باز ختون ہیں اتنی پاک باز ہستی کا نام ہے کہ جب بی بی عیشہ پاک پر تحمت لگتی ہے منافقوں نے ہوا دی کہ نبی پاک کی بیوی کو رستے میں کسی بندے کے ساتھ دیکھا گیا ہے ماذا اللہ تعالیٰ میرے حضور کو تکلیف دینے کی کوشش کی میرے نبی کے دل کو دکھانے کی کوشش کی تو ادھر جب تحمت لگی تو میرے حضور کے پاس حضرتِ جبریلِ امین بی بی عیشہ کی پاکیزگی کیلئے قرآن لے کر تشریف لے کے آگئے بندہ اپنی طرف سے سچا ہونا چاہیے بندہ اپنے نیت کی طرف سے صاف ہونا چاہیے تیری حفاظت کے لئے فرشتیں اتر سکتے ہیں بندے کی اپنی ذمہ داری ہے اسلامی عورت کی اپنی ذمہ داری ہے پھر اتنی پاکیزگی کا اظہار فرمایا کہ جب حضرتِ بی بی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کے ساتھ نکاح پڑھنے کا وقت آیا شادی کرنے کا وقت آیا ارے کسی کی شادی کرانے کیلئے کوئی آج کوئی جٹ ہے کوئی رائی ہے کوئی فلانا ہے کوئی سید ہے جو وچولہ بنتا ہے تو جب بی بی عیشہ کی شادی کی باری آئی تو سرکار کے ساتھ شادی کرانے والے وچولے کو حضرتِ جبریلِ امین کہتے ہیں اتنی پاک ہستی کے نام سے آج درسِ قرآن شروع کرنے لگا ہو جب سرکار کی شادی کا وقت آیا تو حضرتِ جبریلِ امین اللہ علیہ السلام نے رشتے کا کیسے اظہار فرمایا نہائی توجہ سے سننے والا آج کا درس ہے جو تو آج میرا درسِ قرآن سن رہے ہیں یہ سرکار کی میں سنت ادا کرنے لگا ہوں میرے سرکار جب لوگوں کو تبلیغ فرماتے تو یوں فرمایا کرتے تھے جو حاضر ہیں وہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیں جو آج درس میں نہیں آئے تو آج میں بھی آپ کو کہتا ہوں خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں سنیں آج کا درسِ قرآن یہ آج کا درسِ قرآن میں نے اس لئے رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری بہن یا بیٹی کسی انگریز کی تعلیم کے پیچھے لگ کر اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ عورتوں کا الگ سے حق ہے عورتوں کا بھی ازادی کا حق ہونا چاہیے عورتوں کو بھی باہر نکلے کی اجازت دینی چاہیے ارے میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے جتنی عورت کو عزت دی ہے کسی اور نے دی ہی نہیں ہے ازادی بھی یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں پڑے رہیں ارے جب نکاح کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بے دیا اے فرشتے میرے محبوب کے لئے رشتہ لے کر چلا جا اب رشتہ کیسے لے کر گئے میرے سرکار نے فرمایا اے بی بی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایمان فروض بات سنانے لگا ہوں جب میرا تیرے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ تیرا میرے لئے خودرسال فرمایا ہوا تھا سرکار وہ کیسے آپ نے فرمایا حضرت جبریل امین کی ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا ریشم کا کپڑا تھا اور میرے لئے توفہ لے کر آئے محبوبہ اس کپڑے کو کھولیے جب میں نے کھولا تو جبریل حضرت ایشہ کی تصویر لے کر آئے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ ایشہ کی تصویر پڑی ہوئی ہے اور فرمایا میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہمارا نکاح فرما دیا ہے اتنی پاکیزہ ہستی ہے ایک اور ہستی کا نام بی بی فاطمہ تو زہرہ آئے 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 سبحان اللہ کہیے بی بی پا کے نام پہ سبحان اللہ کہیے جب سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہری پردہ فرمایا ہے اس وقت سے لے کر حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ کے دنیا سے جانے تک حضرت بی بی فاطمہ ایک بار بھی مشکرائی نہیں ایک بار نہیں مشکرائی بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے مشکرانے کا میں وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ تقریباً چھے ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے نبی پاک کی ذات کے بعد کہ میرے حضور نے کان میں فرما دیا تھا اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بعد سب سے پہلے تیری ہی مجھ سے ملاقات ہوگی پھر چھے ماہ کے بعد جب بی بی فاطمہ تو زہرہ سرکار کا وقت آتا ہے آپ پورے وقت میں مشکرائی نہیں ہنسنا تو کیا بات مسکرانہ بھی چھوڑ دیا اتنا دل میں غم کہ میرے سرکار اللہ کے پیارے محبوب دنیا سے تشریف لے کر جا چکے ہیں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایسے مسکرائی کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی بی بی اسمہ پاک نے ارض کیا بی بی جان آپ کیوں اتنے پریشان ہو تو حضرت بی بی فاطمہ بیان فرمانے لگے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات